آج آپ کے ساتھ بچوں کی موسٹ فیورٹ ریسپی جو ہے شیئر کرنے لگی ہوں ویلکم کرتی ہوں یوٹیوب چینل کوکنگ بھی دائشہ میں یہاں میں نے دو مینگو لے لیں گے اگر ان کا وزر کیا جائے تو یہ تقریبا خواف کے جی کے قریب بنتے ہیں پکے ہوئے عام جو ہے میں یوز کر رہی ہوں اس طرح نائف کی مدد سے اس کی میں کٹنگ کروں گی اور مینگو کا یہ پلب جو ہے یہ میں ایک برطن میں نکال لوں گے اس طرح سپون کی مدد سے جو ہے ہم آسانی کے ساتھ اس کو ہم نکال لیں گے اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی گندے نہیں ہوتے اور بہت ہی ایزی لی یہ جو اس کا پلب ہے یہ نکل جاتا ہے تو اس طرح دونوں مینگو کے جو پلب میں مولادہ کر لوں گی تو یہاں دیکھیں جی دونوں جو مینگو ہیں ان کا پلب میں نے نکال لی ہے تھوڑے سے جو ہے اس طرح میں نے ایک پیس جو ہے اس کا چھوٹے پیسز کٹ لی ہیں چمز بنا لی ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھتی ہوں ان کو کیا کرنا ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گی تو اس تمام پلب کو میں ایک مکسی کے جگ میں ایڈ کروں گی کوئی پانی وغیرہ یا ملک وغیرہ اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو ایسے ہی ہم اس کی پیوری جو ہے بنا لیں گے یہ کام آپ جو ہے بیٹر سے بھی کھار سکتے ہیں تو یہاں اس کی پیوری جو ہے وہ بن چکی ہے فائن پیسٹ جو ہے بن گیا اس کو ایک برطن میں میں شفٹ کر لیتی ہوں اس کو رکھیں گے ایک سائیڈ پہ اور اگلا سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو اس کی بلکل بینے کیجئے گا یہاں میں نے ایک بول لے لی ہے تقریباً دو سو پچاس کرام کا پیکٹ میں نے فریش کریم کا لے لی ہے اسی بھی برینڈ کا آپ جو ہے اچھی برینڈ کا جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے دائی سو گرام جو ہے کریم اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب بیٹر کی مدد سے اچھے سے اس کو بیٹ کروں گی تاکہ یہ جو ہے مقدار میں ڈبل ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں بیٹ کروں گی یہ فلفی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اس میں میں پی سویچینی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی عام کا سیزن شروع ہی ہے تو عام تھوڑے ترش ہوتے ہیں اور آئس کریم کے اندر جو ہے میٹھا زیادہ ہی ہو تو اچھی لگتی ہے اس لیے اس میں میں جو ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب پی سویچینی ایڈ کروں گی اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ پہلے پیوری کو چیک کر لیں اگر اس میں تھوڑا ترش پان آ رہا ہے تو پھر آپ اس کی کونٹوٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو یہاں ہاف کپ پی سویچینی میں نے ایڈ کر دی ہے تو اس کو بھی اچھے سے مکس کرتے ہیں تاکہ چینی اچھے سے جو ہے کریم کے اندر مکس اپ ہو جائے شروع میں چینی بلکل بھی ایڈ نہ کیجئے گا کریم کو پہلے تھوڑا فلفی کیجئے گا اس کے بعد جو ہے چینی اس میں ایڈ کیجئے گا تو یہاں دیکھیں جی کریم جو ہے اچھے سے بیڈ ہو چکی ہے تو اب میں اس کے اندر دو کپ کے قریب مہنگو پیوری جو میں نے ریڈی کی تھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ویسکر کی مدد سے یا سپون کی مدد سے آپ اس کو مکس کر لیجئے گا شروع میں میں اس کو سپون کی مدد سے مکس کروں گی اس کے بعد میں مکسر لوں گی اور اچھے سے اس کو مکس اپ کر لوں گی اگر آپ کو لگے کہ اس کا کلر لائٹ آ رہا ہے تو آپ اس میں یالو فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پیوری جو ہے میرے پاس زیادہ تھی میں نے اس میں پیوری ہی ایڈ کی ہے اس میں کلر بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تو یہاں دیکھیں جی اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہے اب میں اس میں یہ جو میں نے چرمز کٹنگ کیے تھے یہ تھوڑے سے اس میں ایڈ کروں گی اور تھوڑے سے میں جو ہے وہ بچا کے رکھوں گی وہ لاسٹ پہ ایڈ کروں گی وہ کب کروں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں دیکھیں جی یہ چرمز جو ایڈ کی ہیں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب آپ آئسکریم کھائیں گے تو آپ کی موہ میں آئیں گے تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں تو یہاں میں نے کنٹینر لے لیا ہے اس کے اندر اس کو میں ایڈ کروں گی اگین دوسرے کنٹینر کے اندر بھی میں اس کو ایڈ کر دوں گی جو میں نے مینگو کی چرمز بچا کے رکھے تھے وہ میں اس طرح لاسٹ پہ اس کے اوپر ایڈ کروں گی جسے لک بہت ہی اچھی بھی آئے گی اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی کمال کے لگیں گے تو ان کو میں اسی طرح جو ہے گنشنگ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کام اور ٹپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح ایک جو ہے ہم شیٹ لیں گے اس کو لگائیں گے اس سے ہی ہوگا کہ جب ہم آئس کریم کو فریزر میں رکھیں گے تو آئس کریم کے پر کرسٹل بلکل بھی نہیں بنیں گے بہت ہی سوفٹ سی کریمی سی کا آئس کریم بننے کے ریڈی ہوگی دوسرے کنٹینر کے اوپر بھی میں اس طرح شیٹ لگا لوں گی اس کے ساتھ اس کو ریپ کروں گی اور اگین اس کے اوپر میں اس کا کیپ لگا دوں گی آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ یہی کوشش کیجئے گا اس کو رات کو بنا کے فریزر پر رکھیں اور صبح آپ جو اس کو سرک کریں تو میں اس کو تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ رہی ہوں تو یہاں تقریباً آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ زبردست یہ آئس کریم ریڈی ہے اس کے اوپر بلکل بھی کرسٹل نہیں بنیں تو ابھی ان کو ایک بردر میں نکالتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں دوسری بھی بہت زبردست بنی ہیں تو یہاں ابھی اس کے کنارے جو ہیں یہ دیکھیں میں کنٹینر کو اس طرح ٹیپ ٹیپ کروں گی تو یہ جو ہے لادہ ہو جائیں گی بڑی حسانی کے ساتھ تو دوسرے کنٹینر کو بھی اسی طرح میں تھوڑا سا لوز کروں گی تو یہ حسانی سے جو ہے وہ نکل آئے گی ابھی اس کو ایک بردر میں شیفٹ کرتی ہوں اور کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی حسانی کے ساتھ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اس میں کریسٹل جو ہے بلکل بھی نہیں بنا بہت ہی کریمی سی اور سوفٹ سی آئیس کریم بن کے ریڈی ہوئی ہے تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے واج کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں فلی اس کو میں نے کٹنگ کر دی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو کتنے کمال کی بنی ہے ابھی ایک جو ہے پیسز یہ دیکھیں سرا کٹ کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ بلکل بزار جیسی زبردست تھی یہ جو ہے مینکو آئس کریم بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک جو ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ریس پیپ ساندہ آ رہی ہے تو اس کو لائک و شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ